السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیکم مطرم ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ گائر منطر سے بھی آپ دم کر سکتے ہیں سرط یہ ہے کہ شرکیاں کلام نہ پائی جاتی ہو تو جیسے کہ آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام دعائیں بھی ثابت ہیں تمام دعائیں ثابت ہیں تو کیا جب دعا موجود ہے تو گائر منطر کا سہارا بھی لینا چاہیے ایسا بھی ہے کہ جب بھی کیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیا گائر منطر سے سہارا لیا بعد میں ہمارا سب پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا کسی صحابہ نے گائر منطر کا سہارا لیا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں دم کرنے کی منطر پڑھنے کی رکیہ کرنے کی اس کے علاوہ بھی گائر منطر کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے جبکہ حدیث صحیح حدید موجود ہو نبی کا قول موجود ہو جزاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ رکیہ کرنے کا جو طریقہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کیا کسی اور طریقے سے رکیہ کیا جا سکتا ہے بھائی صاحب جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں منطر یا پتہ کیا وہ بہت واضح نہیں ہو رہا ہے لیکن شاید ان کا سوال یہ ہے کہ جو طریقہ موجود ہے رکیہ کا جسے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس کے ہوتی ہوئے کیا کوئی اس سے ہڑ کے الگ طریقہ اپنا سکتے کیا نہیں اپنا سکتے تو دیکھیں اس حوالے سے صحیح مسلم کے حدیث سے عوف بن مالک الاشجائی فرماتے ہیں کہ کنہ نرقی فی الجاہلیتی کہ ہم زمانے جاہلیت میں رکیہ کرتے تھے فقلنا یا رسول اللہ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ ترافیدالکہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایرزو علیہ رقاکم کہ اپنا جو رقیہ کا طریقہ ہے اسے میرے سامنے پیش کرو اس کو بتاؤ کیسے رقیہ کرتے ہو لاباسب رقا معلمکن فیہ شرکن کہ جب تک رقیہ کے طریقے میں شرک نہ پا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر رقیہ کا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جس میں شرک نہیں پا جاتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن یاد رہے کہ اس حدیث کا سہارا لے کے جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی انتر منتر پڑھ کے رقیہ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ رقیہ کا جو طریقہ اور جس معاملے میں جیسا کچھ ثابت ہے منقول ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے جیسے کہ سوال میں بھی بھائی صاحب نے کہا تو بہت سارے مواقع سے رقیہ کرنا ثابت ہے دیکھئے صاحب بخاری وغیرہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ صاحب اکرام کہیں پہ جا رہتے ایک قبیلے کے پاس پہنچے وہاں ان لوگوں نے میمان آواز نہیں کی تو پھر ان کا کوئی سردار تھا جس کو کسی جانور نے کٹ لیا تھا تو صاحب اکرام کے پاس آئے رقیہ کی درخواست کیا صاحب اکرام نے کیسے رقیہ کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے رقیہ کیا تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ قرآن کے ذریعے سے رقیہ کیا جائے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر دوسرا کچھ پڑھتا ہے لیکن اس پڑھائی میں شرک نہیں ہے یعنی اللہ تعالی سے ہی مدد مانگ رہا ہے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے کسی اور طریقے سے تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرآن ہی پڑھے گا اگر قرآن کے علاوہ بہتر تو ہی کہ قرآن ہی پڑھے لیکن اگر قرآن کے علاوہ کوئی اپنی زبان میں دعا کر رہا ہے اسی سے رکیہ کر رہا ہے لیکن وہ دعا اللہ ہی سے کر رہا ہے اس میں شرک نہیں وہ اللہ ہی کو پکار رہا اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو وہی مقصود ہے کہنے کا کہ جب تک شرک نہیں ہے تو اس وقت رکیہ کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ لوگ جو شرکیہ عامل کرتے ہیں اسے فرشتوں سے مدد مانگنا شہاتین سے مدد مانگنا یہ شرک ہو گیا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کچھ لوگ نامعلوم الفاظ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کے ذریعے رکیہ کرتے ہیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کیوں اس کی ذریعے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جب سوال آیا رکیہ کو لے کر کہ ہم رکیہ کرتے ہیں کیا یہ درست ہے تو ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا ای رضو علیہ رکاکم میرے سامنے پیش کرو کیسے رکیہ کرتے ہیں اس کو پوچھا تو صحابے کرام نے بتایا کہ ہم ایسے رکیہ کرتے ہیں تو جب وہ چیز قبل فہم ہو گئی اور اس کا مفہوم واضح ہو گیا اس میں شرک نہیں دکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رکیہ کر سکتے ہیں تو آج جو اس طرح کی کچھ راکی ہیں کہ وہ نامعلوم الفاظ پڑھتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب پتا نہیں یا ایسا کچھ لکھتے ہیں جس کی میننگ کیا ہے جس کا مفہوم کیا ہے کچھ اتا پتا نہیں تو ایسے رکیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ناقابل فہم ہے جس کا کوئی معنی نہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ایسا بھی رکیہ نہیں کچھ سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے رکیہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر سناد دادا فرمائی یہ سب سے بیشت سب سے بہترین طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر تو نہیں یہ لیکن اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی زبان میں اپنے طریقے پر اللہ ہی سے دعا کرے قرآن کے علاوہ کچھ اور پڑھ کے دعا کر رہا تھے اس کی بھی گنجائش ہے لیکن یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رہیں پہلی یہ کہ وہ توحید کے خلاف نہ جائے شرک نہ کرے اللہ ہی سے مدد مانگیں غیر عربی میں یا اپنی زبان میں بھی کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگیں اور دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قابل فہم ہو ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی معنی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا